آج کی ویڈیو میں ہم شہزادہ داؤد کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون ہیں ان کے بارے میں ساری انفرمیشن جانے گے شہزادہ داؤد پاکستان کے ایک بہت بڑے کاروباری ہاندان کی رکن ہے اور برطانیہ میں پرینس ٹرسٹ چیارٹی کے بارڈ میمبر ہیں ان کے عمر اٹھالیس سال ہے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی کا نام علینا ہے اور بیٹا سولیمان جو کہ ان کے ساتھ اس لاپتہ عبدوز میں سوار تھے بیٹے سولیمان کی عمر انیس سال ہے سولیمان یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ان کے ہاندان کے ترجمان کی طرف سے جاری کرتا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سولیمان سائنس فکشن لٹریچر کے بہت بڑے مداد تھے اور انہیں نگنگ چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا داؤد ہاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین ہاندانوں میں ہوتا ہے لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہرے روابت ہیں شہزادہ داؤد انگرو کارپریشن کے نائب چیئرمن تھے یہ کمپنی کھات کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کر دی ہے شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں برطانیہ منتقل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف بگنگم سے شعبہ وقالت میں تعلیم حاصل کی جبکہ انہوں نے گلوبل ٹیکسٹائل مارکٹنگ میں فیلیڈلفیا یونیورسٹی سے ایمیسی بھی کی ہے شہزادہ داؤد حلا میں ریسرچ کرنے والے ایک کمپنی س ای ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی بھی تھے اور اس ادارے کی ویب سائٹ پر ان کے مطلق کچھ معلومات بھی موجود ہیں ان تفصیلات کے مطابق شہزادہ داؤد اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے دو بچوں علینا اور سلمان کے ہمرا برطانیہ میں مقیم تھے انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا وہ جانبوں سے محبت کرنے والے شخص کی طور پر جانے جاتے تھے شہزادہ داؤد داؤد ہرکلیس کارپریشن کے وائس چیئرمن بھی تھے داؤد ہرکلیس کارپریشن داؤد گروپ کا حصہ ہے اور یہ ہاندان گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے سے کاروبار کی دنیا میں مصروف عمل ہے شہزادہ داؤد سن نائنٹین نائنٹی سکس میں ہاندانی کاروبار میں شامل ہوئے جہاں ان کی مہارت کارپریٹ گورننس اور پاکستان میں سنتی شعبے کی تجدید میں ہے داؤد کارپریشن سنتوں کے ایک وسیع سلسلے کے انتظام سنبھالتی ہے جہاں شہزادہ داؤد توانائی ذریعوں گزائی اشیاء خوراک پیٹرو کیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انتظام اور ترقی اور احترام کے مواقع تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں شہزادہ داؤد انگرو کارپریشن لیمیٹیٹ اور داؤد لارنس پور لیمیٹیٹ کے بورڈ میں بطور شیئر ہولڈر ڈریکٹر بھی شامل تھے یہ کچھ انفرمیشن تھی شہزادہ داؤد کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی کیا مہم ہے آئمین لوگ وہاں پہ کیوں جاتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتی ہیں کیا مہم ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں اوشن گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق آٹھ دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق دوہزار چوبیس میں بھی دو مخمات بیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس چھوٹی سی عبدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ تین مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی عبدوز میں سوار ہوتا ہے اس مہم کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جون سے ہوتا ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے پاس تین عبدوزیں ہیں جن میں سے صرف ٹائٹن نامی عبدوز جو کہ ابھی ریسنٹلی پانی میں لاپتہ ہو گئی ہے ایک واحد عبدوز تھی جو کہ اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی یعنی کہ یہ جو عبدوزیں بنا رہی ہے کمپنی اس کے پاس صرف تین عبدوزیں جن میں سے ایک تو سمندر میں چلی گئی اور لاپتہ ہو گئی باقی ان کے پاس دو ہیں اور ایک دوزار چوبیس میں ان کا بیجنے کا ارادہ تھا اور میں بھی ارادہ ہو تو جو لاپتہ ہو گئی ہے عبدوز وہ سب سے زیادہ گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی تھی یہ عبدوز جو کہ بہت زیادہ گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور لاپتہ ہو چکی ہے اس کا وزن ٹوٹل جو تھا دس ہزار چار سو بتیس کلو تھا اور ویب سائٹ کے مطابق یہ تیرہ ہزار ایک سو فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی اس عبدوز میں چھانوے گھنٹے تک کے لیے لائف سپورٹ موجود ہے مطلب اس میں اکسیجن اتنی ہوتی ہے کہ 96 آرز آپ عبدوز میں رہ سکتے ہیں یہاں ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بہری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یک جاتی ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا اس ٹائٹینک جہاز میں عملے کے لوگ اور مسافر ملا کر بائیس سو لوگ سوار تھے اور جب یہ جہاز ڈوبا تو عملے کے لوگ اور مسافر ملا کر پنترہ سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور سات سو بچے تھے اس جہاز کا ملبہ پہلی بار انیس سو پچاسی میں دریافت ہوا تھا تو پاکستان کی یہ فیملی بھی شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سولیمان بھی اسی ملبے کو دیکھنے کی گھر سے اس عبدوز میں سوار ہو کر گئے تھے جو کلاپتہ ہو چکی ہے آشن گیٹ کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ جتنے لوگ اس لاپتہ عبدوز میں سوار ہو کر گئے تھے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے کیونکہ آشن گیٹ کمپنی کو ریسرچ آپریشن کے دوران کچھ ایسا ملبہ ملا ہے جو کہ اس عبدوز کا ہے تو اس طرح آشن گیٹ کمپنی نے اوفیشلی اناؤنس کر دی ہے کہ جتنے لوگ اس عبدوز میں تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں ہاپ شہزادہ داؤد کے بارے میں آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئی ہوئیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کونٹینٹ کے ساتھ thank you so much for watching